کیا بھارت میں پانچ ہزار سال پہلے ویمان اڑ رہے تھے اس رحصے کو سلجھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے افغانستان میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی پہاڑیوں کی ایک گفہ میں پانچ ہزار سال پرانا ایک بھارتی ویمان ملا ہے جس کا ذکر پراشین بھارتی گرنتوں میں ملتا ہے جس کی تصویریں پراشین چٹانوں پر دکھائی گئی ہیں افغانستان کی پہاڑیوں میں مہا بھارت کے وقت کے اس ویمان کی تلاش ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ویمان ایک عجیب سی ارجہ کے قوچ میں گھیرے تھا اتنا ہی نہیں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ آٹھ امریکی فوجی اس ویمان کو باہر نکالنے کے دوران اچانک ہی گائب ہو گئے اور اس کے بعد امریکی راستپتی نے کئی دیسوں کے پرمکوں کے ساتھ ایک ہفتے کے بھیتر افغانستان کا سیکرٹ دورہ کیا تو نمشکار دوستو ریل انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آئیے جانتے ہیں کہ ویمان کا رہس کیا ہے دوستو دوہزار بارہ میں ایک خبر آئی کہ افغانستان میں کسی گفہ کے بھی تر ایک پراشین ویمان ملا ہے ویمان یعنی وہ اڑن کھٹولا جس کا ذکر سنسکرٹ کے گرنثوں میں ملتا ہے ویمان کے اڑنے سے سیکڑوں کے سی مہا بھارت میں قید ہیں رامائن بھگوتگی تک سہت کئی پرانوں کے پراشین تصویروں میں آسمانی یدھ کا بھی اُلےک ہے ویمانوں میں چھپے انوکھے استروں کا بھی ذکر ملتا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں پانچ ہزار سال پرانا ایسا ویمان امریکہ نے افغانستان کی ایک گفہ میں کھوجا تھا ایک امریکی ویب سائٹ انسینٹ ایلینس ڈسکلوز ٹی وی نے یہ ویڈیو ڈالا تھا اور دعویٰ کیا کہ آٹھ امریکی مارین کمانڈو ایک میسن پر گئے تھے جہاں انہیں ایک رہ سمئی ویمان ملا تھا کہا جا رہا تھا کہ کم سے کم پانچ ہزار سالوں سے یہ ویمان اس گفہ میں قید ہے اسے کھوجنے اور نکالنے کی ذمہ داری ان مارین کمانڈو کو دی گئی تھی یہ کمانڈو اس گفہ کے بھیتر جا کر لائٹ جلاتے ہوئے گفہ میں اترتے ہیں امریکی کمانڈو آگے بڑھتے ہیں ان کا نائٹ ویزن کیمرہ ہر حرکت قید کر رہا ہے تب ہی چمکیلی چیزیں نظر آتی ہیں آگے جمین پر جیسے ہی کچھ بتیاں دکھنے لگتی ہیں پھر اچانک سے جھتکے میں عجیب سی آواج کے ساتھ یہ کیمرہ بند ہو جاتا ہے امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو کیمرہ بعد میں اسی گفہ کے دوار پر پڑا پایا گیا لیکن وہ آٹھ مارین کمانڈو کہاں گئے انہوں نے اس گفہ کے بھیتر ایسا کیا دیکھا اس کا پتہ آج تک نہیں چلا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ویمان ایک ٹائم ویل میں فسا ہوا ہے ٹائم ویل جو الیکٹرومیگنیٹک سوپ ویف سے سرچت چھیتر ہوتا ہے اور اس لیے اس ویمان کے پاس جانے کی چیسٹا کرنے والا کوئی بھی بھی بھیکتی اس کے پرابہ کے قارن گائب ہو جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد اچانک ہی دنیا کے بڑے نیتاؤں نے ایک کے بعد ایک افغانستان کے چکر لگانے شروع کیے اس کی بھنک روسی کوفیا ایجنسی کو لگی بتایا جاتا ہے کہ دوہزار بارہ میں ہی روس کے راسپتی پوتن کے لیے وہاں کی ویدیش سیکرٹ سرویس نے ایک ریپورٹ تیار کی اس میں بتایا گیا ہے کہ پشمی دیسوں کے راست دھکچ کوئی رہست دیکھنے افغانستان جا رہے ہیں یہ خوج اتنی اہم تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گفہ کا دورہ خود دنیا کے سب سے طاقتور انسان امیرکی راشپتی براک اوباما نے اور اگلے ایک ہپتے کے بیتر چار دیسوں کے راست دھکچ بھی ایک کے بعد ایک اچانک افغانستان کی اس گفہ میں پہنچے پر ریپورٹ میں کسی پراشین ویمان کے ملنے کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن کچھ سالوں بعد یہ سچ سامنے آیا ایس وی آر ریپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ چھتر پانچ اگسٹ کو پناہ ایک بار سکری ہو گیا تھا اور اس کے پرینام شروع چالیس سپاہی اور پرسچت جرمن سیفرڈ ڈاکس اس کی چپیٹ میں آ گئے تھے جس کے بعد سے آج تک یہ رہش سے بنا ہوا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں